اب تک تخت لہور کی بات ہے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے خود انشاءاللہ اللہ لہور سے الیکشن لڑنا ہے اور لڑنا ہے اس لیے کہ لہور کے پاس اور آپشنز ہونا چاہیے لہور کے عوام کے لیے صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کو وہ چوتی دفعہ مسلط کیا جائے یا اسی کھلاری کو واپس لے کر آئے جس نے ایک اور بزدار کو مسلط کرنا ہے پنجاب پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو لہور میں ہی جنم لیا تھا اس جواب نے اور ہم حرمارہ ذمہ داری ہیں جو لہور کے غریب عوام ہیں جو ان کے مزدور ہے جو ان کے اقلیت ہے جو ان کے پورا کا پورا ایک جو ان کا طبقہ ہے جو لا وارث ہے اس وقت ان کا آواز بن کے انشاءاللہ اللہ پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں اترے گی ہم مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جیت کے بھی دکھائیں گی جہاں تک دو جماعتوں کی بات ہے یہ بالکل میں دو جماعتوں کے حصہ نہیں ہوں میں صرف اور صرف تین پیس جب سے انیس سال کا تھا تو اسی جماعت کے ساتھ جب سے میں چیمن بنا تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی چیمن رہا ہوں میں ایک دن کے لئے بھی پیپلز پارٹی پارلمنٹرینز کا ممبر نہیں رہا بک پیپلز پارٹی پارلمنٹرینز اور تھری پریز کے درمیان ایک الائنس ہے جس پہ ہم الیکشن لڑتے ہیں میرا پورا آئیم کانفولی کانفیڈنٹ کہ میرا سکروٹنی جیسے لرکانہ اور کمبرشداد کوت سے کلیر ہوا ویسے ہی انشاءاللہ اللہ لہور سے بھی کلیر ہو جائے گا جہا تک شام عمود صاحب کا گرفتاری ہے میرا پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آیا ہے میں مسلسل ایک ہی موقف آپ کے سامنے رکھتا آ رہا ہوں ہم انتقامی سیاست میں یقین نہیں رکھتے ہم گرفتاری میں یقین نہیں رکھتے اس کا مضمت پہلے بھی کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں مگر کیا شاہ صاحب نے کیا عمران خان صاحب نے اپنا موقف تبدیل کیا ہے یا نہیں اس لئے یہی شام عمود قریشی صاحب تھا جو جب صدر زرداری کو گرفتار کیا گیا جب فریال تالپور صاحبہ کو چاند رات پہ ہسپر کے گرفتار کیا گیا تو وہ کہتا تھا کہ انڈرپینڈنٹ دارے کام کر رہے ہیں تو کیا اب شام عمود قریشی صاحب سمجھتے ہیں کہ انڈرپینڈنٹ دارے نے ان کا گرفتاری کروائے تھے یا کوئی سیاست اس کے پیچھے ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ نفرت کی سیاست یہ تقسیم کی سیاست کو دفن کرتے یہ پرانی سیاست کو دفن کرتے اور ایک نئے سیاست جو پاکستان پیپلز پارٹی بلیف کرتی ہے ایک جس میں ہم فخر کر سکتے ہیں جس میں آپ سب سیاسی اختلافات تو رکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کے رائے الگ ہو سکتے ہیں لیکن ذاتی دشمنی پہ نہ اتر آئے اس ریکنسلییشن کو اچیف کرنے کے لیے سب سے پہلے پی ٹی آئے کو توبہ کرنا پرے گا مافیا مانگنے پریں گے کہ ہم غلط تھے توبہ توبہ ہم پھر سے ایسے نہیں کریں گے ورنہ مجھ جیسے سیاست دان تو ہمیشہ کنڈیمٹ کریں گے لیکن اس سائیکل کو اگر ہم نے توڑنا ہے تو میرا خیال میں کہ ماضی کا غلطیاں بھی ماننے پریں گے جنرمی صاحب آپ نے نوجوانوں کی بات بھی ہے تو کیا دو ہزار چوبیس میں آپ نوجوانوں کو سکر دیں گے اور جس طرح سے ٹکرون پارٹی پر یہ الزامات لگتے ہیں کہ بہت سے سیاست کرنے گے باپ بیٹا بی 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 اس طرح سے اور پیس طرح یہ سوال ہے کہ جس طرح سے آپ اعلان کیا تیس لاکھ کر دینے کا یہ عمران خانوالا اعلان ہوگا یا اس کے عمل ہوگا تو جہاں تک نوجوانوں کو بلکل ہم نوجوانوں کو اتنا سپیس دے رہے کہ میں خود لڑنا ہوں تو نوجوانوں کو نمائندگی جو پاکستان پیپلز پارٹی تو ہائیس لیول پر دے باقی تو ہم کمبینیشنز بنائیں گے کچھ نوجوان بھی ہوں گے کچھ ہمارے بزرگ بھی ہوں گے سابت انشاءاللہ ہم مل کے مقابلہ کریں گے اور یہی وننگ کمبینیشن ہوگا جہاں تک عمران خان کا پچاس لاکھ گھر کا دعویٰ ہے آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ہوا اس کا وہ تو وزیر اعظم رہا اور ایک گھر بھی نہیں بنایا میں وزیر اعظم نہیں رہا ہوں میں ملک کا وزیر خرجت تھا سیلاب آیا تھا جب میں سیلاب کے دنوں میں ان سیلاب متاثرین سے ملے تھے ان کا یہی مطالبہ تھا کہ ہمارا گھر بنا کے آپ ہمیں گھر بنا کے دو بیس لاکھ گھر کا منصوبہ پلاننگ فائننسنگ ہم نے نہ صرف یہ اعلان کیا مگر شروع کیا اور آن گراؤنڈ اس پر امپلیمنٹیشن بھی ہو رہا ہے صرف اتنا مسئلہ ہے کہ حکومت جب چلا گیا تو جس دلچسپی کے ساتھ اس پروجیکٹ کو فوڈو ہونا چاہیے تھا جس تیزی کے ساتھ اس پروجیکٹ میں آپ کو مالکانہ حقوق ڈسٹرک لیولز پر چلے میں مانتا ہوں کہ ٹائم لگتا ہے کنسٹرکشن کرنے میں پیسہ آنے میں اس کنسٹرکشن کے لیے وہ تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے نورمل ہے لیکن جو مالکانہ حقوق کی بات ہے آئی وڈ ہوپ کہ وہ جلدی سے ہوتا وہ اس جلدی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے تو یہ بالکل عمران خان کی طرح نہیں ہے یہ میرا اپنا منصوبہ جیسے میں نے اپنے صلاح متعاصرین کے لیے دیئے ہیں اب جو پاکستان میں غریب لوگ ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے ہم ان کے اپنا گھر بھی دیں گے ان کے اپنا مکان بھی دیں مالکانہ حقوق بھی دیں گے مراون صاحب یہ سوٹائی گیا ہے کہ جو آپ کے سینئر فالہ فکرس ہیں سمیر صاحب سے سوشید اور برکان نے جو روز پرکس پرمچھا کیا کہ نون لیگ کے چار جو اہم لوگ ہیں وہ اہم حدوں پر اس مقصد ہے اور وہ ہماری الیکشن مہین کو مقصد کرتا ہے تو اگر اتنی بڑی بات ہے کونسا بادشاہ صاحب کون سا نون لیگ والا میرا الیکشن مہین کو پہنچا سکتا ہے شاید شاہ صاحب کا الیکشن مہین کو نقصان پہنچائے میں رہنے خیال دیکھو انٹرم گورنمنٹ کا اگر آپ بات کر رہے ہو تو انٹرم گورنمنٹ میں سب کو نظر آ رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے الیکشن کمیشن نے شاید کسی ایک کے خلاف ایکشن لیا جو رہتے ہیں میرا نہیں خیال کہ ہمیں اپنے الیکشن مہین میں نقصان پہنچائیں گے وہ تو شاید ہمیں فائدہ پہنچائیں گے کہ وہ ابھی تک حکومت میں نظر آ رہے ہیں اور عوام کے دلوں میں جو ناراضگی ہے جو نفرت ہے وہ اس جماعت سے ان کا نفرتیں بھرتے جا رہے ہیں مگر بالکل ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو متنازع لوگ ہے جو نون لیگ کے اپنے گھر کے لوگ ہے ان کو تو الیکشن کمیشن کو فل فور ان کو ہٹانا چاہیے خاص طور پہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا ایک سازش کے تحت نون لیگ کوشش کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پی آئے کو بیچے نہیں وہ خریدنا چاہتے ہیں اور ہم نے اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا جو انٹرم گورنمنٹ میں نون لیگ کے خاص لوگ بیٹے ہیں اگر ان سے اس قسم کا کام لیا جائے گا تو وہ کام متنازع ہو گئے دیکھو جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی ہے ہم الیکشنز کے لیے تیار ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہو کہ ہم تو چاہتے تھے کہ الیکشنز جلدی ہو فورن ہو اور کوئی ذاتی اس میں دلچسپی نہیں ایک تو آئینی اور جمہوری لحاظ سے جو ہمارا ایک ضرورت تھا کہ ٹائملی ہو الیکشنز مگر جو میرا کام تھا چاہو میرے سلاب متاثرین کے گھر بنانے کا سلسلہ ہو چاہو ان سکولز جو کہ ہمارا ففٹی پرسنٹ تک سندھ میں جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ہمارے اس سلاب میں ان کو نقصان ہوا اس کے لیے ہم نے صبح سے وہ فاق سے اس کا بنانے کے لیے ہم نے منصوبے بنائے ان تمام منصوبے کوٹلے ہوئے ہیں نقصان تو عوام کا ہوا ہے تو اب الیکشنز ہو رہے ہیں جب الیکشنز ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پوری طریقے سے نہ صرف مقابلہ کر رہے ہیں مگر تیار بھی ہے اتحاد تو ہر الیکشن میں ہمارے خلا کوئی نہ کوئی اتحاد بنتا ہے آپ کو یاد ہوگا دو ازار اٹھارہ کے الیکشن میں کوئی اتحاد بنا تھا تو پھر اس سے پہلے بھی اتحاد بنا اس الیکشن میں اتحاد بنے گا آنے والے الیکشن میں بھی اتحاد بنے گا ہمیں اتحاد بنتا ہے